ہیلو گائز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح جی میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں جی میل آئی ڈی بنانے سے پہلے میں آپ کو جی میل کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے جی میل آئی ڈی ایک ایسی آئی ڈی ہے جس سے آپ گوگل کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا بہت لازمی ہو چکا ہے ہم انڈرائیڈو موبیل خریدتے ہیں تو اس میں پلے سٹور پہ جو آئی ڈی لگاتے ہیں اس کو جی میل آئی ڈی کہتے ہیں گوگل آئی ڈی بھی کہتے ہیں وہ استعمال کرنا لازمی ہوتی ہے اس کے بغیر ہم اپنے موبیل پہ ایپس انسٹال نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم ورس ایپ پہ بیک اپ کی آپشن پہ گوگل آئی ڈی کے بغیر ورس ایپ کا بیک اپ نہیں کر سکتے جی میل آئی ڈی کے لیے ہمیں جی میل آئی ڈی کے لیے ہمیں ایک نمبر کی ضرورت پڑتی ہے جس پہ کوڈ آتا ہے اور وہ کوڈ لگا کر ہم جی میل آئی ڈی کو بنا سکتے ہیں جی میل آئی ڈی فیس بک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ جی میل آئی ڈی کا استعمال ہوتا ہے جوب کے لیے سی وی پہ بھی جی میل آئی ڈی لگتی ہے اور اس کے بہت سے پیادے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیں براؤزر اوپن کرنے کے بعد یہ براؤزر اوپن ہو گیا ہے یہ گوگل کروم اوپن کیا ہے اس پہ یا تو آپ یہاں پہ ٹائپ پہ لکھ دیں جی میل create جی میل اکاؤنٹ یا تو پھر آپ یہاں پہ یہ اپشن ہے جی میل کی اس پہ کلک کر دیں تو یہ جی میل اوپن ہونا شروع ہو جائے گا یہ اس طرح کا ڈسپلی آیا ہے یہ دو جی میل آئی ڈی اس پہ لگائی ہوئی ہیں اگر آپ ان کو رموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ رموو اکاؤنٹ یہ رموو کریں گے تو یہ سارے کاؤنٹ رموو ہو جائیں گے اگر نئے اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو use another اکاؤنٹ پہ کلک کریں یہ کلک کیا اس پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا create اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں گے تو یہ for myself صرف میرے لیے to manage my business یہ بزنس کو manage کرنے کے لیے to manage my business یہ والا ہے تو ہم نے کرنا ہے for myself اس پہ کلک کیا یہ آگیا ڈسپلی first name first name آپ نے کوئی بھی راک دینا ہے مثال کے طور پہ میں نے کر دیا ہے وکی اور last name بابا یہاں پہ ہم نے username میں وہ name ڈالنا ہے جس پہ ہماری id جس کو ہم لگا کہ ہم id چلا سکتے ہیں یہاں پہ password ڈالیں گے یہاں پہ بھی password دوبارہ confirm کرنے کے لیے کہ ہم نے غلط password تو نہیں لگایا تو یہ password لگانے کے بعد ہم next پہ کلک کریں گے یہ next پہ کلک کیا تو یہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ اس سے آگے آپ کچھ alphabetic لگائے ہیں اس کے آگے کچھ numbering بھی کرنی چاہیے یہ دیکھیں ہم ان میں سے کوئی بھی select کر لیں مثال کے طور پہ میں نے یہ select کیا اس کے بعد میں نے next پہ کر دیا next پہ کرنے کے بعد اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ number enter کرو جس پہ آپ کو code آئے گا وہ code لگائیں گے تو ہمارا جی میل id run کرنا شروع کر دے گا یہ میں number ڈالتا 0300 640 479 یہ میں نے number enter کیا اب اس کو میں next پہ کرتا ہوں یہ کچھ دیر wait کرنے کے بعد یہ code receive ہوگا تو میں یہاں پہ code enter کروں گا تو یہ work کرنا شروع کر دے گی یہ میرے ویڈیو full دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ کس طرح یہ پوری id بنی 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 بھ اس کا process رہتا ہے تو انتظار کریں تو دور تو میرے پاس یہ code آگیا ہے اور میں اس کو اب کرنے لگا یہ enter کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ enter کیا یہاں پہ یہ verify پہ کر دیا یہ verify ہو گیا اس کے بعد یہ display آگیا یہ دیکھیں یہ mobile number یہ optional ہے یہ آپ یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ recovery email یہاں پہ recovery email ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ date of birth date of birth ڈالی date of birth ڈالنے کے بعد year ڈال month یہ month ڈال ڈال ڈے کون سا date کو پیدا ہوئے اور یہ یہ کون سے year میں یہ پہ gender select کر نا ہے کون سے gender ہے آپ کا mail ڈال ڈال یا اور کچھ ہے یہ میں نے mail select کیا اس کے بعد یہ next پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو کچھ privacy term and conditions ویلکم بائی گوگل سیمپل سمارٹ کی اور یہ گوگل باروں کی طرف سے ہم کو میسیج آیا ہے اس کو نیسٹ پہ کر دیں اس کے بعد یہ چیزیں جو کس طرح کی رکھنی ہے یہ ڈیپالٹ ہے یہ کمفرٹیبل ہے یہ کمپیکٹ ہے ہم ڈیپالٹ رکھتے ہیں کیوں ڈیپالٹ رکھنے کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی گوگل کی سیٹنگ ہے ہمارا جہاں پہ ہم یوز کریں گے اس کے مطابق اس کی ایڈجسٹنگ ہو جائے گی اوکے پہ کیا یہ سب کچھ آ گیا تو دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کومنٹ اور شیئر کر دیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شکریہ